سلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ بندہ صاحب تو دوستو ویڈیو کا تھم نل تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کرپٹو مارکٹ سے دیلی دس ڈالر ارن کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں اور ایسے وہ کوئنس جو دیفنیٹلی آپ کو دس سے بارہ ڈالر ہی دے سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے تو ان کوئنس کو آپ نے صرف سننا نہیں ہے انہیں کب بائے کرنا ہے یہ ٹائم بھی فالو کر لیجئے گا اس سے پہلے کہ ہم ان کوئنس کی طرف بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ ہماری ایک خاص کمیونٹی کی جانب سے جب ہمیں بے تہاشا ای میلز یا میسیج محصول ہوتے ہیں تو ہم لازمی بات ہے کہ اس موضوع کے اوپر ہم ویڈیوز ضرور بناتے ہیں کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ہمارے لیے ہماری فیملی کی طرح ہے تو دوستو ایک خاص کمیونٹی نے ہمیں مسلسل جب ای میلز کی کہ صرف ہمیں کم از کم ٹین ڈالر ڈیلی ان کرنے کا طریقہ بتائیں کیونکہ ہمارا جو سرکل ہے وہ صرف ٹین ڈالر کی ہی ڈیمانڈ ہے تو آج کا یہ جو موضوع ہے یہ اور یہ ویڈیو یہ صرف انہی دوستوں کے کام آنے والی ہے جو صرف دس ڈالر تک ان کرنے کی جو ہے کے چاہت رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کی چاہت ہے کہ آپ پانچ سو ہزار ڈالر ان کوائنز سے کما سکیں گے ڈیلی کی بنیاد پر تو دوستو یہ ممکن نہیں ہے آپ یہ ویڈیو یہی پہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں جلدی سے اپنے موضوع کی طرف ان کوائنز کے لیے جن کو ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں صرف ٹین ڈالر ڈیلی کے کیونکہ موسٹلی ڈیمانڈنگ یہ ویڈیو ہے جو ہمیں ڈیلی انڈنگ دے سکیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سبھی کوائنز ذہن میں رکھ لینا ہے کہ آپ کو بائن آس پہ ایزیلی بائی کرنے کو اویلیبل ہوں گے اسی لیے کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر ایسے لوگ جو ڈس ڈالر ان بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بائن آس کے سوا کوئی اپلیکیشن بھی نہیں ہے تو یہ پانچوں کوائنز سپیشلی آپ کے لیے ورک کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ بات کریں کہ یونی سوائب کی دوستو پہلے سبھی کوائنز کو لے کر کے ایک ہی میت میں ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو فوری طور پہ پانچوں کوائن بتا دوں گا تاکہ ویڈیو مزید لمبی نہ ہو سکے آپ جس بھی کوائن کو جس ریڈ پہ بھی دیکھیں گے آپ نے اس کو صرف اس سے تیس سنٹ بائی جو ہے لوگ پہ کرنا ہے اسی ریڈ پہ نہیں کرنا جیسے مان لیں آپ اس وقت یونی سوائب کو 11.44 پہ دیکھ رہے ہیں جس بھی ٹائم آپ اس کو دیکھیں گے آپ نے اس کا کینڈل چارٹ ضرور دیکھ لینا ہے اور اگر آپ کو کینڈل چارٹ دیکھنا نہیں آتا چلیں اور ویڈیو آسان کر دیتے ہیں تو آپ نے تین ریڈ چیک کر لینا ہے سبھی کوائنز کے پہلا ریڈ کے اس کا لوگ کیا تھا ہائی کیا تھا اور اب یہاں پر ریڈ کیا چل رہا ہے اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ لو ہائی کے درمیان یہاں پر یہ دونوں ریڈ میچ کر رہے ہیں لیکن موسٹلی ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ تین ریڈ آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ نے کس کو فالو کرنا ہے آپ نے اس ریڈ کو فالو کرنا ہے آپ نے ویڈ کرنا ہے کہ جب یہاں پر ریڈ چل رہا ہوگا مثلا مان لیں یہاں پہ 11.44 ہے اور یہاں پہ ریڈ آ رہا ہوگا 11.20 تو آپ نے 11.20 پہ آنے کا ویڈ کرنا ہے یہ بات ہو گئی کلیر کہ آپ نے مجودہ ریڈ چلتے ہوئے پرائس سے 24 یا 25 سیٹ ڈاؤن آنے کا ویڈ کرنا ہے اسی وقت آپ نے اس کوئن میں انٹری لے لینی ہے جس سے آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ منیمم 10 ڈالر آپ 5 یا 20 ڈالر کے ساتھ ارن نہیں کر سکتے کموں بیش آپ کے والٹ میں 100 ڈالر ہونے چاہیے آپ کسی بھی اگر کوئن کو بائے کریں گے تو 100 ڈالر کی بیس پر ہی آپ کو 10 سے 11 ڈالر ارننگ ہو سکتی ہے ظاہری بات ہے اس میں شروع میں جب آپ کوئن بائے کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی فیز ڈیٹکشن بھی ہوتی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور کوئن جتنا چیپ ہو فیز اتنی ہی کم ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے یونی سوائب کو ڈیلی ارننگ کرنے کے لیے یا 10 ڈالر ارننگ کرنے کے لیے اگنور نہیں کرنا اب بڑھتے ہیں جلدی سے سیگنڈ کوئن کی طرف دوستو ڈیلی ارننگ کرنے کے لیے وہ کوئن چوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس میں فلیکشوشن بہت زیادہ ہو اب یہاں پر اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اگر آپ سل پی لے کر پہلے سے پھسے ہوئے ہیں تو آپ اس میں 10 ڈالر ڈیلی کی شکل میں ارننگ نہیں کر سکتے آپ نے اس کو دیکھنے کے لیے اور ارننگ کرنے کے لیے اپنا نظریہ بدلنا ہے تو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ایس ایل بی کے تین پرائز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں 0226 0257 اور 0291 یہ آپ کو ایک روٹین کوئن آپ ملا ہے دیکھنے کو تو آپ ارننگ کہاں پہ کر رہے ہیں میں وہ بتاتا ہوں یہ ہو گیا اس کا پیک آف دا دے یہ ہو گیا اس کا موجودہ پرائز اور یہ ہو گیا لو آف دا دے تو دوستو جب یہ 02226 02226 اور 91 پہ جائے گا تو اس نے آپ کو کتنی ٹریڈنگ ویٹس دے دی یعنی کہ 7 سے 8 ڈالر کی مومیٹ آگئی ایس ایل پی بائی کرنے پہ اب یہ آپ کو 100 ڈالر کا بائی نہیں کرنا پڑے گا کس کے لیے 10 ڈالر کے لیے میرے نزدیک اگر آپ یہ 40 ڈالر کا بھی ان کرتے ہیں فلیکچویشن کو فالو کرتے اور موجودہ پرائز میں جب بھی آپ نے انٹری لینی ہے پھر ریمیننگ کے لیے کرا دیتا ہوں اگلے تین کوئن میں نہیں بتاؤں گا اب جس یہاں پر یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ آپ نے اس ریٹ پہ بائنگ نہیں کرنی جو ریٹ یہاں چل رہا ہوگا آپ نے اس کے اکورڈنگ بائنگ کرنی ہے اور کوئن لازم اپنے جو پچھلے ریٹ یہاں پر سکرین پر چل رہے ہوتے ہیں اس کو ایک مرتبہ گرنے کے بعد ریکور کرتا ہے اور آپ اسی وقت ان کر لیتے ہیں تو دوستو سیکنڈ کوئن اس لپی یہ بھی بائنانس پہ ایویلیپل ہے اسے آپ نے اگنور نہیں کرنا ڈیلی ٹین ڈالر ارننگ کرنے کے لیے تھرڈ میں دوستو آپ نے ایڈ کر لینا ہے اپنے پورٹفولیو میں ٹی آر ایکس کوئن ٹھیک ہے اب یہ بھی زیادہ تر تو خیر ٹرانسیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی فلیکچوشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس میں پچاس سے ساٹھ ڈالر اب سب سے پہلا کوئن کیونکہ گیرہ ڈالر کہتا ہے یونی سویب تو اس میں میں نے ہنڈر ڈالر بولے ایس ایل پی میں آپ کو پچاس سے ساٹھ اب اس میں بھی آپ پچاس سے ساٹھ ڈالر لگا کر کے ٹی آر ایکس میں دس سے گیرہ ڈالر آسانی سے ارن کر سکتے ہیں فلیکچوشن ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو کہ یہ زیرو فائف سے زیرو سیون تھرٹی سکس تک کا ٹریول کرتا ہی رہتا ہے اور آپ اس میں سے آسانی سے اپنے حصے کے آٹھ سے بندرہ تک ڈالر ارن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بات آتی ہے آپ کی انٹری کی تو انٹری آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے جو میں پہلے بتا چکا ہوں بڑھتے ہیں فورت ون کوئن کی طرف اب بات کرتے ہیں دوستو ای او ایس کوئن کے بارے میں یہ ان میں سے لاسٹ دو کوئن میں سے تھوڑے سے ہیوی پرائز کا ہے مطلب کہ دو سے تین ڈالر کے درمیان فلیکچویٹ کرتا ہے اب اس کے ہائی کو دیکھیں تو 2.91 کا ہائی ہے لو ہے 2.76 کا اور موجودہ پرائز ہے 2.89 تو دوستو جس بھی دن کسی بھی دن اگر آپ اسے بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہی پرائز اس کے چوز کرنے ہیں کہ یہاں پر آپ کو مارکٹ اس کی ڈاؤن دکھائی دے اور یہاں پر جو پرائز ہوں گے اس پرائز کو وہاں پر آ لینے دیں اور آپ اس میں انٹری لے کر کے 10 سینٹ اگر ان کریں گے تو یہاں پر آپ خود ہی کلکولیشن کر لیجیگا کہ 100 ڈالر میں اگر یہ آپ کو 15 سے 20 سینٹ کی بھی مومنٹ دیتا ہے تو یہ بات کہاں چلی جاتی ہے اور ہمارا ٹارگٹ صرف 10 ڈالر ہے تو فلیکچویشن کے معاملے میں دوستو یہ کوئن ہماری کیونکہ ہم آپ سے ڈیلی مارکٹ انیلیسس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اگر تو آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ کوئن آج 10 سینٹ بھڑ گیا پھر اگلے سیشن میں میں بتاتا ہوں کہ یہ کوئن آج 15 سینٹ کم ہو گیا تو لہذا 12 گھنٹوں میں تو آپ کو 10 ڈالر ان کے انیلیسس کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آپ ٹیکنیکل مائنڈ کے ہیں کے نہیں اگر تو آپ کو ٹیکنیکلٹی سے واقفیات ہی نہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے بیکار ہے اب بڑھتے ہیں لاسٹ ون کوئن کی طرف لاسٹ میں دوستو ہم بات کریں گے ایف ٹی ایم کوئن کے بارے میں اور یہ بھی میری ڈیلی ارننگ کے لئے جو میں کرپٹو مارکٹ انیلیسس کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں کوئی میری دوستو ایسی ویڈیو اور ایسا سیشن نہیں ہوتا جس میں یہ 6 سنٹ 8 سنٹ 15 سنٹ کی مومنٹ نہ کرتا ہو کبھی اس ٹرک نہیں رہتا اور اس کی شاید اس کوئن کی جو سمجھ لے کے ریل جو اس کی پوزیشن بھی ہے یا سمجھ لے جو اپنی لینگوز میں کہہ لیتے ہیں جو اس کی اصل اوقات بھی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ یہ 1.10 سے 1.05 سے 1.60 تک ٹریول کرتا ہے پھر واپسی پھر ٹریول کرتا ہے اور اتنا فنڈامینٹل سٹرونگ یہ کوئن ہے دوستو کہ آپ کو یہ پروفٹ دیتا ہی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی پوری 100 ڈالر کے انٹری ہونی چاہیے اور یہ آپ کو مزاق میں 11 10 9 8 اتنے ڈالر چھوڑ کے جا سکتا ہے ایک شرط پہ کہ آپ نے انٹری اس میں ٹھیک لی ہو اب انٹری کا میں جاتے جاتے آپ کو پھر سے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے سوال ہی نہ رہے اب یہاں پر دیکھیں اس نے ہائی لگا ہے 1.65 کا یہاں پہ بات آگئی 1.53 کی 12 سنٹ کی تو دوستو یہ کمی ہوگی اب 100 ڈالر والا کہاں پہنچتا ہے خود ہی آپ حساب لگا لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آگئی بات 1.52 کی آپ نے اس میں انٹری 1.52 میں نہیں کرنی جب اتنا نورمل سا فرق ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے لو میں اور موجودہ پرائز میں کم از کم 10 سنٹ کا فرق ہو تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کے انٹری بنتی ہے 1.43 میں یا 1.40 میں اور یہ جب اپنا ٹرینڈ ریورس مارتا ہے اس نیکسٹ ویک کے لیے مطلب آج ہے پیر کا دن تو یہ نیکسٹ سنڈے تک آپ کے کام آنے والے ہیں اس کے بعد مارکٹ کے سیناریو چینج ہوتے ہیں تو کوئن کی ویلیو بھی چینج ہوتی ہے اور ان کے اپنے جو سرکلز ہوتے ہیں پھر وہ بھی بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پانچوں کوئن میں آپ کو پوری زندگی کے لیے بتا رہا ہوں تو دوستے اجازت چاہتا ہوں موسیقی